مول یا تل جو ہوتے ہیں یہ کافی کامن ہیں لوگوں میں اور لوگوں کو یہ نہیں پتا رہتا کہ اس کیلئے کیا کریں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ناک پہ ہی اتنا بڑا مول ہے یا آنکھوں کے پاس ہے جو کہ ان کی سندرتہ کو وکرت کر دیتا ہے اور اس کے لئے پیشنٹ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کئی لوگ اپنا چونہ لگا لیتے ہیں کئی لوگ دھاگا سے باندھ دیتے ہیں جس کے کارنکہ ان کو اسکار وغیرہ پڑھ جاتا ہے لیکن اس کا سب اچھا طریقہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے لیزر لیزر کے دورہ ہم ان کو اچھی طرح سے نکال سکتے ہیں اور اس میں داگ بھی نا کے برابر پڑتا ہے اگر آپ کئی لوگ پوچھتے ہیں داگ ہمیں کتنا پڑے گا اگر نکال لنے تو دیکھیں ایک ایسا ہے کہ آپ کا مول دوسری چمک رہا ہے خوب سارا تو جب ہم اس کو نکال دیتے ہیں ہیلنگ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ڈیڑھ دو مہنے بعد ہارلی کچھ پتا چلتا ہے بہت ہی فینٹ سائز کار آتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی دکھانے جا رہا ہوں جس میں ہم لیزر کے دورہ اس کا مول نکال رہے ہیں جس میں آپ اسے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کے بھی چہرے پر اس طرح کی پرابلم ہیں مولز وغیرے کچھ ہیں اور آپ اس کو نکلوانا چاہتے ہیں تو آج کل بہت ہی اچھی لیزرز آگئی ہیں اس کے لئے اگر آپ ہمارے یہاں کرانا چاہتے ہو تو آپ ہماری ٹیم سے دیفنیٹی سمپر کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر ہم نے نیچے دیا رکھے ہیں تینکیو ویری مچ